بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آٹھ سپتمبر دوہزر بائیس کو ڈی ایچ ای فیز ٹو ایکسٹینشن جس کا ابھی کا جو نام ہے ڈی ایچ ای فیز سکس اس کی بیلٹنگ ہوئی اور بیلٹنگ کے موقع کے اوپر جنرل نوید صفدر صاحب نے تقریر میں بتایا کہ تیس سپتمبر کو غالباً وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس پروجیکٹ سے جا رہے ہیں اور کیونکہ یہ خواہ پہلے بھی بارکٹ میں چل رہی تھی بہت سارے لوگوں کو بھی پتا تھا اور اب انہوں نے خود سے بھی اناؤنس کیا تو بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ ان کی ریپلیسمنٹ میں مطبع جو صاحب آئیں گے وہ بدہ نہیں کیسا کام کریں گے کیونکہ ڈی ایچ ای ویلی کا جو پاسٹ ہے کیونکہ پاسٹ کی جو منیجمنٹ تھی جنرل صاحب سے پہلے جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے جو کام کا طریقہ کار تھا وہ آپ لوگوں نے سب لوگوں نے ویٹنس کر لیا کیونکہ یہ پروجیکٹ کافی ڈیلے ہو گیا اور جب ایک پروجیکٹ کابل ہاتھوں میں جاتا ہے کابل ہاتھوں میں دیکھیں یہ ایک سے دو سال جس ٹائم پیریٹ میں جنرل صاحب نے جنرل نویل صفدر صاحب نے جو ٹائم دیا اس پروجیکٹ میں اس پروجیکٹ کو چار چاند لگا دیئے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے آپ خود جا کے اگر ویٹنس کریں اتنا زبردست انہوں نے کام کیا اور اتنے کم پیریٹ کے اندر کام کیا انبیلیویبل ہے اور میں اس ویڈیو کے توسط سے جنرل صاحب کو بھی بہت بہت مبارک بات بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ خیر سے انہوں نے جتنی بھی ان کی ایفرٹس ہیں ہم ریل سٹیٹ پپل انہوں نے ایک دو بر ہم سے بات کی سٹیج سے کہ آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں ہمارا اس میں بسکلی محنت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے ساری کی ساری محنت ان کی ہے ساری کی ساری ان کی ٹیم کی کوششیں ہیں کیونکہ جب ایک پروجیکٹ میں اچھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو جو ریل سٹیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی اس پروجیکٹ پہ دل لگا کے کام کرنے کا دل کرتا ہے اور جو کہ ماشاء اللہ سے خیر سے مطبع ایسے کئی اگزیمپلز کئی باتیں جو میں آپ کو بتاؤں لائک شاید یہاں پہ دھیرو گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے جو انہوں نے محنتیں کی ان کی کابشے ہیں اس پروجیکٹ پہ کہیں ان کی ایسی ایفرٹس ہیں جو میں ساری بتانے لگ جاؤں تو یہاں پہ شاید گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے مطبع ایک میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کابل ہاتھوں میں جب پروجیکٹ جاتا ہے کہ دوہزار بیس میں جو ڈی ایچ او ویلی کا جو بریج ہے اس کا دوہزار بیس نویمبر میں سروے کے مطابق جو اسٹیمیٹ ان پیپرز مینشن کیا گیا تھا کہ وہ سکس ہنڈرڈ ملین سکس ہنڈرڈ ملین دوستو اور جبکہ جنرل صاحب کی ٹیم نے آکے جب ٹیک آور کیا کیونکہ اس پروجیکٹ میں فنڈز کی پہدے کمی ہے تو انہوں نے ایک پیسہ پیسہ سیف کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو رن کیا اور جتنے بھی اس کے جو پیسے تھے ان سب فنڈز کو پراپرلی آن گراؤن پوٹ کیا تو دوستو آپ کا دو ہزار بائیس میں جو ابھی بریج کمپلیٹ ہو رہا ہے آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں خیر سے وہ دو سو ایک بلین میں وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے دو ہزار بیس میں اتنی چیزیں مہنگائی بھی نہیں تھی اتنی مطلب میٹیریل ڈیزل وہ سب چیزیں اتنا مہنگا نہیں تھا ویرئیس ابھی دو ہزار بائیس میں بہت زیادہ مہنگائی ہے اور دوستو آپ اس بات کا اندازہ خالی اس بریج کی اگزیمپل سے لگائیں کہ جب پروجیکٹ قابل ہاتھوں میں ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ لائکو پروجیکٹ ٹوٹل ہی آپ کا ایک رائٹ ٹریک پہ چال پڑتا ہے دو سو ایک ایک میلین میں آپ کا وہ بریج الحمدللہ خیر سے آل موس کمپنیشن پہ ہے اور جنرل صاحب کی تو دیکھیں اب میں اس ویڈیو پہ اس پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے شان تھے کہ جی اب یہ اگر چلے جائے گے تو کہیں واپس پروجیکٹ پھر سے مطلب کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے کہ پروجیکٹ پھر سے لائک ڈیلے سے ڈیلے اور لائک میس منیجمنٹ نہ سکارٹ ہو جائے اس میں انہوں نے بتایا دوستو کہ اس پروجیکٹ کو نیکس جو بندہ ٹیک آور کرنے والا ہے اس کا تھوڑا سا انہوں نے تعروف کرایا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کون ہیں آپ کے پاکستان کے جتنے بھی ڈی اے چیز کے جو اے جی ہیں مطلب جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی ڈی اے چیز ہیں جتنے بھی سٹیز میں ہیں ان سب کے جو اے جی ہیں وہ بھی ایک جنرل صاحب ہیں ایڈیوٹرڈن جنرل ہیں اور وہ خود پرسنلی مطلب جنرل صاحب اپنے جنرل نوید سفدر صاحب کے شیٹ کے اوپر آ کے اس پروجیکٹ کو ٹیک آور کریں گے اور جنرل صاحب کی یہ ورڈنگ ہے اللہ تعالی نے انہیں اتنا بڑا عوضہ دیا ہے کیونکہ وہ بھی اس ٹائم اے جی ہیں ڈی اے چیز کے اے جی ہیں وہ ڈی اے چیز کے اے جی ہیں کافی قابل ہیں اور جنرل نوید سفدر صاحب نے یہ بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک جو نیکس جو بندہ اس کو یا نیکس جو پرسن ٹیک آور کرنے والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ قابل ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ پروجیکٹ جس پیس پہ بھی چل رہا ہے پوسیبلٹیز ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بہتر پیس پہ مطلب اس کی ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور میں اس چیز سے امید کرتا ہوں کیونکہ جنرل صاحب نے جنرل نوید سفدر صاحب نے یہ بات اگر کہی ہے تو مجھے بالکل اس چیز پہ یقین ہے دوستو بات کہنے کی یہ ہے کہ پروجیکٹ خیر سے ایک رائٹ ٹریک پہ چل رہا ہے اور قابل سے قابل ٹیم ہمارے ہاتھ میں ہے اس ٹائم ڈی ایچ اے والی کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نے بھی وٹنس کیا اور ہم نے بھی وٹنس کیا کہ جب قابل ہاتھوں میں ایک پروجیکٹ جاتا ہے پروجیکٹ میں چانڈ ڈال جاتی اور جب پروجیکٹ پر جانڈ ڈال جاتی مطلب ہمیں دیکھیں مجھے بیسکلی اس کی کیسے پتہ چلتی ہے کہ اپنی کالنگ رسپونس سے آئی ڈیو ہو جاتا ہے نئے لوگ پروجیکٹ کی طرف آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ مطلب نئے لوگوں کا ایک بقائدہ ایک ویو اس طرف مڑ پڑی ہے اس پروجیکٹ کی طرف اگر آپ کوئی چیز اون کرتے ہیں ڈی ایچ اے والی میں میرا آپ لوگوں کو بار بار مشورہ کہ آپ نے چیز اپنی بیچنی نہیں ہے اور اگر آپ کوئی چیز خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو زیادہ اس کو اپنے ڈیلے نہیں کرنا زیادہ آپ نے مطلب لمبے مشوروں میں نہیں جانا بس جو چیز آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور وہ چیز خریدنے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے دوستو امید کرتا ہوں آج کی میری جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں اسے سبسکرائب کریں اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ